دوستو آدھا برزے ہند وائس سے میں انیس احمد خان آپ سے مخاطب ہوں دیس میں کرونا نے سب کچھ روک رکھا ہے لیکن لنچنگ نہیں رک رہی ہے آج کر لنچنگ کا ایک جو ایپی سینٹر ہے مکھ کیندر ہے وہ اگست سے اب تک ہریانہ ہی بنا ہی ہوگی اگست میں وہاں جو اخواروں میں آئی میڈیا میں آئی ہیں وہ تین لنچنگ تھی اس کے بعد ایک لنچنگ پانی پت میں اگست میں ہوئی جو اب کھلا سا ہوئی جس کا میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کروں گا لیکن چوبیس اگست کی تھی جو واردات پانی پت میں ہوئی اس میں تو اس نے ساری حدیں پار کر دی اخلاق نام کے ایک لنچنگ ہوئی اس کو پکڑ کر اس کا ہاتھ دائنے ہاتھ کی کھلائی کار دی گئی صرف اس بات کی اوپر کو اس پر ساتھ سو چھاسی گودہ ہوا تھا خبر بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہند وائس کو دیکھ رہے ہیں تو اسے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اس کی فیس بک پہ جائیے اس کے ویب سائٹ پہ جائیے اور نیچے جو پی ٹی ایم چل رہا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ انودان راستی ہمیں بھیجئے تو ہم آپ کے بڑے شکس اگزار ہوں گے اب خبر میں آگے بڑھتے ہیں کہ اخلاق جو یو پی کے سہارن پر کے نانوتا گاؤں کا رہنے والا تھا وہ کام کی تلاش میں پانی پت گیا پانی پت میں وہ اس کو کچھ لوگوں نے کسنپور چھتر میں کچھ لوگوں نے اس کا نام پوچھا اس کا نام اخلاق پتہ چلتے ہی اس کو پیٹنے لگے اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ وہ بہوش ہو گئے پارک میں اور گھر گیا جب اس سے ہوش آئے تو اسے پانی کی طلب ہوئی تو وہ ایک پاس کے گھر میں گیا اس نے پانی مانگا پانی جیسے ہی دروازہ کھلا پانی مانگنے کے بعد تو اس میں وہی لوگ بیٹھی ہوئی تھے جو اس کو پیٹ گئے تو اس کو اندر کھیچے لیا پھر پیٹا پیٹ نے اس کو جب دیکھا کہ اس کے کلائی پر ساتھ سو چھاسی لکھا ہوا ہے تو اس کو اس کا آری سے جو آری ہوتی ہے اس سے اس کا ہاتھ کٹ لیا اور اسے لے جا کے ریل کی پٹی کے کنارے پھیک دیا جب آج ریلوے پولس کو اس کا پتہ چلا کہ کوئی لاششی پڑی ہوئی ہے تو وہ اٹھا کے اس کو اسپتال میں لے گئے یہ باقیہ ہے چوبے سگست کا تب سے وہ بہوش تھا اس کے ہاتھ وات کا علاج نہیں ہوا جس طریقے سے دیلوے ہسپٹیلیں بھرتی رہا ٹھیک ہوا تو اب اس نے چھ ستمبر کو اپنا ایک بیان درج کر آیا ہے کہ وہ کہاں گا تھا کیسے تھا پتہ لگا کہ وہ ننوٹا سہارنپور کا رہنے والا ہے بارور کا کام کرتا تھا اور وہ کام کی تلاش پر پانی پت گیا تھا وہاں اس کے ساتھ یہ ہاتھ حادثہ ہو گیا اس کے ہاتھ کی کلائی کار دی گئی ہے لیکن پولس جو پانی پت پولس کہہ رہی کہ نہیں ایسے واردہ نظر میں نہیں آئی ہے بس ہاں یہ ضرور آئی تھی کہ ایک چوری کرنے کے ارادے سے چھڑ چھڑ کے ارادے سے اور کسی بچے کے ساتھ کچھ غلط حرکت کرنے کے ارادے سے ایک آدمی گھر میں گھر میں کچھا تھا اس کو جب دھوڑا آیا گیا تو وہ کوت کے ریل کی پٹریوں کی طرف بھاگ گیا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہی ریلوے پولس نے اس کے بیان درج کی بیان درج کرنے کے بعد اس کے گھر والوں تک پہنچی وہ گھر والوں تک پہنچنے کے بعد اس کو اب وہ ننوٹا سارنپور میں ہے وہ اخلاق نام کا آدمی لیکن کتنی بروٹال استے تھی ہے نردہ تا ہے کہ صرف ساتھ سو چھاسی ہاتھ میں گھدا ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ کٹ لیے گئے ایک کمنورتنگ کی رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے اور یہ کیا کر کے چھوڑے گی اب دیکھیں دیش میں یہ گھٹنا ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اب بتائی وہ اگر ریلوے پولس اسے اسے اٹھا کے نہیں لے جاتی اور اس کو علاج نہ کراتی تو وہ تو ختم ہو گئے تو لاوار سلاس کی طرح اس کو پھیک دیا جاتا ہے یہ بات ہی ایکسپوز نہیں ہوتی ایک چیز سمجھ میں آتی نہیں ہی آتی کہ ہریانہ بڑا جات لوگ ہیں زیادہ تر سیکلر مانی جاتے ہیں وہاں کہ وہاں پہ اتنی کمنورتنگ گھٹنا کیوں ہونے لگیں ہیں اور وہ بھی جہاں جہاں انڈسٹیلی گیا ہے وہاں پہ یا تو یہ کہیے کہ بی روزگار نوجوان گھوم رہے ہیں فریسٹیشن کی وجہ سے وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں یا یہ کمنورتنگ ہے یہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ایک اور کمنورتنگ گھٹنا ہوئی تھی کہ ایک جو گوست سپرلائی کرتا تھا جی پریس ڈلی کا مسلم میں واقعہ اس کو عید کے آس پاس اس کو پکڑ دیا اور ہتوڑ سے مارا سب کے سامنے سر پر اس کی چھوٹے کی پولیس بھی دیکھتی رہی باقی لوگ بھی دیکھتے رہے اور کسی طریقے سے اس کا ویڈیو بنائے جب وائرل ہوئے تب پولیس نے ایکشن لیا اس کی اوپر باگی خاموشی تھی اس طریقے سے کئی کیس ہو رہے وہاں دھرم پرورتن کے بھی کئی کیس ہو رہے ہیں جو کہ چھپائی جاتے ہیں سرکار کو کوئی مطلب نہیں ہے جو وہاں کی بی جے پی کی سرکار ہے وہاں ایک ہی کام بی جے پی کا چل رہا ہے کہ آہ مدد پدیش سے جو باگی کا انگریز کے ایم ایلی آئے یا ایم پی آئے یا نیتہ آئے ان کو رکھا جائے حفاظت سے یا راجستان سے آئے تو ان کو رکھا جائے ابھی راجستان سے آئے تو ان کے کتنا ہنگامہ ہوگا حالانکہ وہ بشات الٹی پڑ گئی کیونکہ گرہ منتری ہے وہ بیمار ہو گئے لہذا بات آگے نہیں بڑھ پائی لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ یہ سمپردائیک زنگ لیے گھٹنا ہے بڑھنے لگے یہ گھٹنا ڈلی میں بھی ہوئی ہے رات کو ڈکشنی پورو ڈلی کے گھٹا 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 ہے اس میں ہوئی ہے رات کی بات تھی کہ ایک آدمی کار لے کے بابو نام کا آدمی کار لے کے جا رہا تھا رات کو ڈیڑھ بجی کی بات تھی ایک گائے راستے میں لے ٹیوڈ اس طرح کیسے ہو گیا کہ جو آ آوارا پشو ہیں جنہوں کہیں شیلٹر نہیں ملتا ہے تو بجا کے سالکوں پہ بیٹھے رہتے تو اس نے زور زور سے ہورن بجائے اسے ہٹانے کے لیے تب ہی دو یہ وقت آگئے وہاں پہ ان کے نام تھے گھورب اور آشیش ان سے انہوں کیا ہوئے کہ تم گائے کو کیوں ہٹا رہے کیوں ہورن بجائے رہے یہ ساری باتیں تھوڑے دیر بحث چلتی رہے بحث کے بعد ان دونوں لوگوں نے اس کو مارا پیٹا پسٹول نکال گیا فائرنگ کر دی فائرنگ کے آواز پڑھوسیوں میں سنوی جو آس پاسی کہاں ہوتے ہیں تو کوئی ڈیڑھ بھی تھے تو اس کے آواز گونجی گونجنے کی باتیں ہوئی تو انہوں نے پولیس کو بلائے پسٹس سے ایک کیس چلا گیا حالانکہ پولیس کہہ رہی کہ اس میں کوئی کمنوال انگل نہیں ہے اوپر والا کرے کوئی کمنوال انگل نہ ہو لیکن گھٹنا ہوئی گائے کے اوپر ایک گھٹنا ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے اس سے پردہ ڈال لے گی کوشش بہت کی جاری لیکن کہاں تک پردہ ڈالا جائے گا کس طریقے سے پردہ ڈالا جائے گا کہ اندر سرکار کو تو اس سے کسی چیز سے مطلب نہیں ہے اس نے تو رات جو تک یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جی ایس ٹی کے پیسے نہیں دیں گے آپ جائیے بینک سے کرزہ لے لیجیے ہم گارنٹی دے دیں گے گارنٹی کا بات بینکوں نے بھی منع کر دیا کرزہ دینے سے بھی روزگاری ختم ہے نیو ایڈوکیشن پالسی اینی پی لاغو کر رہے ہیں کس لیے لاغو کر رہے ہیں جب سکول کالیج نہیں کھل رہے تو یہ پالسیز لاغو کرنے سے فائدہ کیا ہوگا پہلے تو آپ بیسک اسٹیکچر ٹھیک کیجئے وہ نہیں ہو رہا ہے دن پہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے اب ہی دیکھ لیجئے بیہار کی چناؤ ہو رہے ہیں وہاں پر کوئی مددہ نہیں ایک سوسان راجپود نام کا ایک ایک ایکٹر ہے اس نے سوسائٹ کیا ہوگا ہے ڈیکلیئر ہے کہ اس نے سوسائٹ کیا ہوگا ہے دیکھوں اس کی بات کو اتنا طول دے رہی ہے بی جے پی کے بی جے پی نے فلن بیس مہاراست کے مکھ منتری رہ چکے ان کی قیاد اتنوت کے نیتت میں چھے آدمی کوئی ٹیم منائی گئے جیسے بھاجہ بھاجہ پاک اندریج دل کے دگس ہے وہ اس کا پرچار کریں گے اسی طریقے سے وہ کنگنہ راناوت کو بھی لے کے آئے ہیں اب یہ مددہ رہ گئے ہیں بی جے پی کے پاس کوئی اور مددہ نہیں ہے کنگنہ راناوت کا مکان گر گیا اب وہ پوچھا جائے کہ ان سے بیس پچیس کروڑ پچاس کروڑ کی دو سو کروڑ کو ان کو فنڈ دیا جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے پھر سے بنگلہ بنوانے کے لیے بھی اخوار میں اخوار گردش کر رہی ہم یہ سب کرنے کے لیے تو فرصت ہے سرکار کو پارٹی کو لیکن اس بات کے لیے نہیں ہے کہ یہ کنگل فلیر ایف بڑھ رہا بے روزگاری بڑھ رہی ہے کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا دیش کے اندر اور یہ سب چل رہا ہے آپ سوچئے یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کنگل فلیر ایف کیوں بڑھ رہا ہے لنچنگ کی گھٹنا ہے ہریانہ میں ہی کیوں ہو رہی ہے یہ سب سوچ کے پچھے ہیں ویسے ہیں اور وہی ہو رہی ہے جہاں بی جے بی کی حکوم ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے بدعا اگلینگ میں پھر حاضر ہوگی تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت